اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو این ادھر بلوگ تو کیسے ہو آپ سب بلوگ ای ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور خوش باش ہوں گے انشاءاللہ تو آج کا جو بلوگ ہے وہ میں شروع کر رہی ہوں ناشتے سے ہم لوگوں کو یہ چینج ہے جو چینے بناتے ہیں ناشتہ بغیرہ انہوں نے بیجے تھے اور نان نہیں بیجے تھے پتہ نہیں کیوں تو ہم لوگوں نے ایسا کیا کہ چینے آئے ہوئے تھے موکے پر چوکہ مارا ہم لوگوں نے ساتھ نام مگوا لیا تھا نان ناشتے ٹائم تھوڑا ہیوی ناشتہ کوئی نہیں تھوڑے تھوڑے لبنا تھوڑے دنوں کے بعد تھوڑا ناشتہ ہیوی ہو جائے تو کوئی ایسیو نہیں ہوتا اس وجہ سے پھر میں نے ایمی کو بولا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یہی والا کھا لیتے ہیں ناشتہ نہیں تو بریڈیاں پھر کوئی اور چیز کھانی تھی تو اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم ناشتہ کر رہے ہیں آپ لوگ بھی آج اگر کرنا ہے تو ہیوی والا ناشتہ اب بہت سارے لوگ بولیں گے کہ سارا دن کھانے پینے والی چیزیں دکھاتی رہتی ہے یہ وہ بلوگنگ میں یہی ہوتا ہے بھائی مطلب جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا اور اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے تو آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں بتائیں اور ہم ہم جو ہے نا ان چیزوں میں اپنی امپروومنٹ لاسکیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بیٹر کر لیں اب بھی جو ہے وہ نیو نیو بلوگنگ ہے اور تھوڑا بہت تو انسان کو سیکھنے میں کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم بھی سیکھ جائیں گے مطلب میں ہم نہیں میں تو پارٹ اف دی چوک یہ باتیں کرتے ہیں یہاں پہ ہی انڈ اور آج جو ہے وہ ہم لوگوں نے مشین لگا لی تھی کیونکہ آج کل جو ویدر ہے وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہی ہے کبھی بارش کبھی آندھی کبھی چھاؤں کبھی دوب کبھی بادل کبھی گرجے کبھی برسے شہید کوئی ہے ہاں میں جو ہوں وہ آہ 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 مجھے جو لگتا ہے نا وہ میں بڑی شرارتی اور مطلب فنی لڑکی ہوں میری فرینڈز مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہیں بہت اچھی طرح آگر میں کسی کو ہنسانا چاہتی ہوں اگر میں کسی کو رولانا چاہتی ہوں تو میں اس کو رولانا چاہتی ہوں ایسی والا لڑکی ہوں ابھی وہ بلوگنگ میں میرا باہر نہیں آ پا رہا ہے کیونکہ تھوڑا بہت ابھی کنفیزن ہوتی ہے کچھ ایسا بیسا بول ہو جائے یا پھر کچھ ایسا تو لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا اور باتیں بنانا تو اس وجہ سے میں ابھی تھوڑا سا اپنا وہ جو انر سائیڈ ہے نا وہ نہیں باہی نکاری کچھ نہیں آیا ہستا ہستا ہم بھی مستمولہ ہو جائیں گے کوئی بات تو میں نے جو ہے یہاں پہ بیٹ شیڈ ہے وہ اس روم کی چینج کرنی تھی اور یہ بیٹ شیڈ جو ہے اتاریوں جو وہ ہم لوگوں نے واش کرنی تھی ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مطلب اب چھے بیٹ ہیں تو چھے بیٹ کی ایک ساتھ چدر جو ہے نا ہم لوگ کر لیتے ہیں واش کر لیتے ہیں تو بس یہاں بھیجا ہے وہ آج اس بیٹ روم کی باری ہے اور اوپر والے بیٹ موسیقی 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 تو ہاں میں نے چدر بھی چینج کر لی تھی اور جو میں نے چیزیں اور کپڑے واش کرنے کیلئے لینے تھے وہ بھی ساتھ میں لے لیا اور آگے ہوں میں آیا اوپر کیونکہ اوپر ہی واش مشین ہے تو اوپر ہی لگائیں گے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں پہلے سے ان کو پتا ہوگا تو ہم لوگ کپڑے واش کر ہی رہے تھے ہم لوگوں کے جو مربع ہے وہاں سے آگے تھے جامون تھی تھے نہیں جامون آگئی تھی ہاں ٹھیک ہے تو جامون آگئی تھی جو وہاں پہ کام کرتے ہیں انکل وہ اپنے ڈول اس کے اندر ڈال کے لئے کہے تھے ہم لوگ تو اس کو ڈول ہی کہتے ہیں پنجابی میں یہ ان کو ابھی کے ابھی خالی کر کے واپس کرنا تھا وہ گھر میں ہی آئے ہوئے تھے انہوں نے ساتھ لے کے جانا تھا اس وجہ سے میں اس کو واش کر لوں گی ان کو دے دوں گی ان کو جلدی تھی جانے کی اس وجہ سے ساتھ ہی میں نکال لیں جب آئیں اور ان کو واش کر کے پکڑا دیا تھا مطلب بائی نے تو یہ ہم لوگ نے اس تھنڈی ہوں گی تب کھائیں گے تو ایک جو ہے وہ میں دینے لگی ہوں مٹھو کو وہ بڑے شوق سے کھاتا کیونکہ جب چھوٹا تھا ہم لوگ نے چھوٹا ساتھ اڈوپٹ کر لیا تھا اڈوپٹ کیا تھا اس کو ہم لوگ نے چھوٹا ہی تھا جب تو ابھی اس فیڈنگ پہ تھا اس کو ہاتھوں کے ساتھ کھلانا پڑتا تھا تو ہم لوگ اس کو زیادہ پھرلی کھلاتے تھے اس وجہ سے آم ہو گیا کیلہ ہو گیا سیب ہو گیا اتنے مزے سے کھاتا ہے نا اور یہ موسم جیسے میں آپ کو پہلے بتایا ہم کپڑے دوئی لگائی کیونکہ پچھلی بار لگائی تھی تو پہلے میں پورا ویدر وغیرہ دیکھا پھر مشین لگائی تھی کہ کپڑوں کو اٹھا کر رکھنا پھر وہ سوکتے نہیں ہیں تو اس ویدر سے پہلے دیکھ لیتے کہ آج ٹھیک رہے گا نہیں اور آج بھی جو ہے وہ میں نے ویدر دیکھا تھا لیکن پھر بھی اتنا زیادہ بلیک والے بادل آگئے تھے کہ میں آپ کو بتاؤں میں ہر بلوگ میں کہتی رہتی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا نام یہ ہی نہ پڑ جائے کہ میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہاں جلدی جلدی بارش آئی نہیں تھی تو سپینر میں ڈال کے ان کو سپین کر لی تھی ہوں کپروں کو اور تھوڑی سی ہوا لگ جائے گی پھر اندر لے جاؤں گی بارش مجھے ایسے لگ رہا تھا فول زور سے آئے گی لیکن ٹھیک تھا کی آئی تھی پہلے تھوڑی آئی تھی شام کو بہت زیادہ تیز آئی تھی بارش اور مٹھو جو ہے وہ تھنڈا ویدر جائے اس کو انجوائے کر رہے بیٹھا چھوٹے بائین اس کو نکال دیا تھا باہی اور وہ یہاں پہ اتنی سکون سے بیٹھا ہوا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ اتنی زیادہ تیز ہوا چل رہی تھی بس پھر میں نے اسی وجہ سے ایسے کیا تھا کہ پہلے جو کپڑے سارے دوئے تھے واش کیے ہوئے تھے ان کو میں نے اندر لے گئی تھی اور میں یہاں پہ اپنا ان کو بارش پہ دکھا رہی لیکن یہاں پہ اتنی نظر نہیں آئے گی تھوڑی تھوڑی پڑڑ رہی موسیقی اپنا یہاں پہ بارش جو تھوڑی سی تیز ہوگئی تھے اور مٹھو کو بس یہ تھا کہ مجھے جلدی سے جلدی اندر لے جاؤ نہیں تو بھئی میں مر جاؤں گا یہاں پہ میں نے جگار لگا لیا کہ کپڑے واش کی ہوئے تھے میں نے کہ اندر ہی ڈال لیتی ہوں کیونکہ بارش جو تیز ہو گئی تھی تو بس یہاں بھی جائیں میں چار پائیوں کے اوپر ان کو پھلا دوں گی تاکہ یہ سوک چاہیں زیادہ ٹائم نہ لگے لیکن بارش بھی ایسی کہ پانچ منٹ کے لیے آئی اور پھر غائب ہو گئی مجھے اتنا حصہ آیا میں نے کہ بار بار یہ کام کرتی رہی کبھی کپڑے ادھر اتار کے ڈالوں کبھی ادھر اتار کے ڈالوں تو میں نے بھی یہاں پڑے رہنے دیا تو یہاں تک کی تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ لوگ پسند آیا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور میرا جو انسٹرگرام آئی ڈی ہے وہ آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور سب کو بھی رکھے گا کیا پتہ کس وقت کس کی دعا لگ جائے اللہ حافظ